السلام علیکم my youtube family سب کیسے حمید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج بنے گاجی ایگ رولز جنہوں نے کبھی ٹرائے نہیں کیے وہ لازمی اسوا ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا رمضان میں بڑے اچھے رہتے ہیں ہلکے پھلکے سے اور کرسپی کرسپی سے رمضان میں سب سے دہا کھایا جاتے ہیں اور بچوں میں بڑے پسند آتے ہیں چلیں جی اب ریسپی کی طرف چلتے ہیں چلیں جی ریسپی شروع کرتے ہیں یہ سب انگریڈنٹس ہیں ایک دفعہ آپ لوگ دیکھ لیں پھر میں آپ لوگ بتاتی ہوں کیا کیا ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے شروع کرتے ہیں تین ہمیں گاجریں چاہیے ہم لوگوں نے قددو کش کر لینا ہے ایک پیاس چاہیے صرف اور ایک ہی شمنا میر چاہیے آپ لوگ لمبا لمبا باریک باریک کٹ لیں کیوں فوم میں اوملٹ کی طرح کٹ لیں آپ لوگ کی مرضی ہے ہمیں چاہیے 5 ٹیبل سپون سرکہ 5 ٹیبل سپون سویا سوس 2 ٹیبل سپون ہمیں زیرا چاہیے یہاں آ جاتے ہیں مسالوں میں 2 ٹیبل سپون ہمیں چاہیے گرم مسالہ 3 ٹیبل سپون ہمیں چاہیے چاٹ مسالہ 3 ٹیبل سپون ہمیں چاہیے تندوری مسالہ جو لال رنگ کا ہے تندوری مسالہ ہے یہ ہے شان کا مجھے شان کا ہی پسند ہے تندوری مسالہ جو نیشنل کا ہوتا ہے وہ براؤن براؤن سا ہوتا ہے اس کا مجھے ٹیسٹ نہیں پسند آپ لوگ کی مرضی آپ لوگ جو استعمال کرنا چاہے آپ لوگ کر سکتے ہیں پھر ہے جی 2 ٹی سپون نمک ہے یہ چکل لے لیا ہے حضر ضرورت لے لیں جتنا آپ لوگ کو چاہیے آپ لوگ کو پسند ہے زیادہ ڈالنا چاہیے زیادہ ڈالنے کم ڈالنا چاہیے کم ڈالنے پھر یہاں پہ ہم نے لئی ہے چائنیز ڈیل ایگ نوڈلز اچھا اگر آپ لوگ کو چائنیز ڈیل ایگ نوڈلز نہیں چاہیے آپ لوگ سپیکٹیز ہوتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں میں سپیکٹیز کا بھی بنا لیتی ہوں اس کی بھی بنا لیتی ہوں آپ لوگ کی مرضی ہے یہ سب جی انگریڈنز ہیں اب ہم لوگ نے کرنا کیا ہے ہم لوگ نے کجنے کر لینا ہے ک 650 پیاز اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو شمیمش کٹ لینا ہے چکن کو ہم نے نمک اور کالی مش ڈال کے بوائل کر لینا ہے اور چائنیز ڈوڈل کو اویل اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو بھی ہم نے بوائل کر لینا ہے یہ سب کام کر کے ہمیں آپ لوگ سامنے آتی ہوں اے وکو جی چکن نمک بھی پاتتا کالی مرش بھی پاتتی تھوڑا جا پانی بھی پاتتا انہوں نے گلال ہے نا بس کس کے لابے اس کے لئے کچھ نہیں ڈالنا ہے گل جائے گا اور یہاں پہ نوڈلز بوائل ہو رہی ہیں آپ ہیٹی کر لیں گے چولے میں نایں گے جس کے وائٹ وائٹ ہاں جی یہ دیکھیں جی نوڈلز بھی بوائل ہو گئی ہیں اور سبزیاں بھی کٹ گئی ہیں آپ لوگ اپنی مرضی سے کاٹ کی جائے گا گاجر کو کدو کش کیا ہے اور یہ سبزیاں کاٹ لیا ہے پیاز اور شملا مرچ یہاں بھی سر نمک اور کالی مرچ ڈال کے چکن کو بول کر لیا ہے چھوٹی چھوٹی کیوبز تو پہلے ہی میں نے کی ہوئی تھی اگر آپ لوگ نے کیوبز نہیں کی تو آپ لوگ چھوٹی چھوٹی کیوبز کر لیں چلیں جی اب چلتے ہیں بنانے کی طرف یہاں ہم لوگ نے جی پین لے لیا ہے تھوڑا بھڑے موالا لے لی جیگا تاکہ سانی سے ہر چیز ہلا ہی جائے ہم لوگ نے اندازے سے ہی ون ٹیبل سپون ٹیبل سپون ٹیبل سپون ٹیبل سپون ٹیبل سپون ٹیبل سپون یہ ہم لوگوں نے شامل کر دینا ہے اس کو ہلکا سا گرم ہونے دیں گے اویل گرم ہونے کے بعد ہم لوگ نے گاجرے شامل کر دینا ہے کدو کش کی ہوئی اس کو ہم نے دو منٹ کرنا ہے فرائے ہر سائٹ سے کرنا ہے اس لئے مسلسل آپ لوگ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے ٹو ٹی سپون ڈال دینا ہے اس کے انداز زیرہ بہت زیرہ اس کو پکانا نہیں ہے زیرہ ڈال لیں کے بعد ہر سٹیپ کو ایک سے دو منٹ سے زیادہ نہیں کرنا زیرے کو ہم لوگ نے اچھی طرح مکس کر دینا ہے ہلا دینا ہے آگ بہت تیز ہی رکھنی مٹیریل جلے آپ بہت آہستہ نہیں رکھنی آہستہ رکھیں گے تو پانی گاجریں چھوڑ جائیں گی بہت تیز رکھیں گے تو جل جائیں گی اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے اندر پیاز اور شملہ میں شامل کر دینا ہے اس کو بھی ہم نے ایک سے دو منٹ ہلانا ہے ان کی کرسپینس ختم نہیں ہونی چاہیے بلکل لس لسے نہیں ہونے چاہیے بلکل سخت سخت رہنے چاہیے اچھی طرح ہم لوگوں نے اس کو مکس کر دینا ہے ہر سائٹ سے ایکولی اس لئے مسلسل اس کو ہلاتے رہنا ہے ہلاتے رہنا ہے آپ لوگ بتائیں رمضان کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں کیا کیا بن گیا ہے اور کیا ہو رہا ہے اب اس کے اندر چکن شامل کرنے کی باری ہے جس کو نمک اور کالیمچ ڈال کے بوائل کیا تھا اور چھوٹ چھوٹے پیسز میں کر دیا تھا اگر آپ لوگ بوٹی بھی بوائل کر رہے ہیں تو اس کو شریڈ کر لی جگہ چھوٹا چھوٹا کر لی جگہ وہ زیادہ صحیح لگے گا ٹھیک ہے چکن ڈالنے کے بعد بھی ایک سے دو منٹ ہم اس کو ہلائیں گے اس کے بعد اس کے اندر باری ہے ڈالنے کی سویا سوز 5 ٹیبل سپونز ہم لوگوں نے اس کے اندر ڈالنا ہے سویا سوز ٹھیک ہے یہاں پہ آگ ہم لوگوں نے تھوڑ سی تیز کر دینا ہے تاکہ جو سویا سوز اور جو سبزیاں پانی نہ چھوڑ دیں پھر ڈالیں گے اس کے لئے 5 ٹیبل سپونز سرکہ سب انگریڈینٹس میں نے ڈسکرپشن میں لکھتی ہیں آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں باقی آپ لوگ ریسپی دیکھ لی جائے گا اب اس کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے مکس 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 آپ لوگ کے افتاری کا منیو کیا ہے سہری میں کیا کھایا تھا سہری میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا سیریل کا ایک باول کھایا تھا اس وقت میری باس سوئی پڑی ہے اتنی جلدی اب یہ جو پلیٹ کے مسالے ہیں سارے ہم لوگ نے سارے ڈال دینے ہیں یہ میں منشن کر دیئے ہیں کیا کیا ہیں ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں نے سارے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں اور اب اس کو اچھی طرح ہلا دینا ہے اس کو بھی ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے اوور کک نہیں کرنا دو سے تین انٹ لگیں گے مسالے مکس ہونے میں اور ہم لوگ نے ایکولی اس کو مکس کر دینا ہے سب سبزیوں اور چکن کے ساتھ مسالے مکس کرتے ہوئے آگ ہم نے آہستہ کر دینی ہے کیونکہ سوکھے مسالے سڑتے بہت جلدی ہیں اگر وہ جل جائیں گے تو ٹیسٹ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے اور ایکولی ہم لوگ نے اس کو مکس کر دینا ہے بلکل ہلکی آگ پہ اچھا اب اس کے در ڈالنے کی باری ہے نوڈلز ٹھیک ہے آپ لوگ سپیکٹیز ڈال رہے ہیں اگر نوڈلز ڈال رہے ہیں جو بھی ڈال رہے ہیں آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈالنے سے پہلے اس کو تھنڈے بانی سے گزار لینے کیونکہ اس کی چپک جاتی ہے جب وہ چپکی ہوئے آپ لوگ اندر ڈال دیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے مکس نہیں ہوگی ہم لوگ نے پانی سے گزارنا ہے اور فوراں گیلی گیلی ہی پانی کے ساتھ ہی اس کو ہم لوگوں نے اس کے اندر ڈال کے مکس کر دینا ہے تاکہ سارا مسالہ طریقے کے ساتھ نوڈلز کے اوپر لگ جائے اور نوڈلز بھی نہ ٹوٹیں اور اس کی شکل بھی پیاری لگے یہ جی مکسٹر ہو گیا ہے ریڈی یہ دیکھیں جائے یہ میں آپ کو فلیش میں دکھا رہی ہوں لائٹ گئی ہوئی تھی اور میں نے سائٹ پہ لائٹ لگائی ہوئی تھی ایک چھوٹی سی یہ فلیش میں مکسٹر ہے اور ایک دکھاتی ہوں فلیش کے بغیر مکسٹر اس پوائنٹ پہ ہم لوگ نے مکس کرنے کے بعد چولہ ہم لوگ نے بند کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد چولہ ہون نہیں رکھنا ٹھیک ہے نیچے بھی لگ سکتی ہے نوڈلز نوڈلز فورا نیچے لگ جاتی ہوتی ہیں اگر بلکل ڈرائے ہو تو چلنج یہ برول بھرتے ہیں رول بھرنے بہت آسان ہیں آپ لوگ بزار سے بھروا سکتے ہیں آسانی سے بھر جاتے ہیں لیکن اگر جنہوں نے گھر میں بھنے ہیں یہ ہے جی طریقہ آپ لوگ دیکھ لیجے پٹیوں کو جی جب گرم کرنا ہے ہمیشہ پونے کے اندر رکھ کے پھر مایکروے میں گرم کرنا ہے اگر پونے کے بغیر کریں گے تو تھوڑا سی اکڑ جاتی ہیں اور بنانے وقت نہ پھٹتی بہت ہے پونے میں ڈال لیا اس کو یوں کر کے کور کیا اور پھر اس کو مایکروے میں رکھ کے گرم کرنا ہے مایکروے میں گرم کرنے کے بعد بھی جب پٹیاں کے آپ لوگ بھر رہے ہوں گے ایک رولز پٹیاں تھوڑی سی بھی سخت ہو جانا پھر بار بار کریک آ جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں کریک اور پھٹنے سے بچانے کے لیے اس کو ہم نے کور کر کے رکھنے ڈھام کے رکھیں گے تو یہ ہلکے ہلکے گرم رہیں گے اور نہ انسی اندھے موہشر نہیں اڑے گا تو پھٹیں گے نہیں رول ٹھیک ہے ایک پٹی نکالتی ہوں یہاں رکھتی ہوں اور اس کو دوبارہ کور کرتی ہوں چلیں جی اب رول بھرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے رول والی پٹی لے لینی ہے ایک سے موسے کی پٹی آتے ہیں چھوٹی والی رول کی پٹی آتے ہیں اس طرح کی یہ لیٹی ہماری تیار ہے میدے کے اندر ہم لوگوں نے پانی شامل کیا ہے بہت گاڑا نہیں رکھنا بہت پتلا نہیں رکھنا اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے چاروں سائٹس پہ یہ لیٹی لگا دینی ہے پھر اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے مکسچر مکسچر بہت زیادہ نہیں ڈالنا بہت کم نہیں ڈالنا زیادہ ڈالیں گے تو رمزان میں بوجل ہو جاتے ہیں ہم لوگوں نے ترچھا رکھنا ہے مٹیریل تاکہ یوں کر کے ہمارا سموسہ بن جائی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس سائٹسے کورنر اٹھانا ہے اس کو بند کر دینا ہے اس سائٹسے کورنر اٹھانا ہے اس کو بند کر دینا ہے کورنر کا خیال رکھے گا کورنر سے زور سے دبا دیجئے گا تاکہ پھٹے نہ ہو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یوں رول اور یہ جی ایگ رول ہمارا تیار ہو گیا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ رولز ریڈی ہو گئے ہیں جنہوں نے کبھی ٹرائے نہیں کیے ایک دفعہ لازمی میرے کہنے پر ٹرائے کیجئے گا بچوں کو بھڑوں کو سب کو بہت پسند آئیں گے باقی نمک مرچ مسالے آپ لوگ اپنے ساپ سے دیکھ لی جگہ اتنے جو مرچ مسالے آنا بلکل صحیح ہیں اگر آپ لوگ زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ تھوڑا سا چاٹ مسالہ زیادہ کر لیں اگر آپ لوگ تھوڑا سا پھیکا کھانا چاہتے ہیں تو چاٹ مسالہ آپ لوگ کم کر لیں باقی سب چیزیں ایسے ہی رہنے دیجئے گا ٹرائے کیا رولز بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ لوگ کناروں کو اچھی طرح بس بند کرنا ہے تاکہ رولز پھٹے نہ اور جب ان کو فریز کرنا ہے آپ لوگ نے اس طرح نہیں فریز کرنا ہے بلکل صادع جوڑ جوڑ کے آپ لوگ نے لیئرز بنا کر فریز کرنا ہے ٹری لینا ہے کھلے کھلے ایک لیئر لگانی پھر اوپا بتاء پیپر پھر دوسری لیئر لگانی ہے پھر بتاء پیپر پھر تیسری لیئر لگانی پھر بٹاء پیپر اچھی طرح فریز ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگ نے ان کو شوپر میں ڈال کے رکھنا ہے اگر آپ لوگ ایسے ہی شوپر میں ڈال کے فریز کر دیں گے تو ساتھ چپک جائیں گے اور جب چپکے ہوئے آپ لوگ اتاریں گے تو پھر یہ پھٹ جائیں گے اور جب پھٹے ہوئے فرائے کریں گے تو مٹیرل سب الگ ہو جائے گا چلیں جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں مجھے یاد رکھے گا سب کو بہت 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 رمضان مبارک جب یہ ٹرائے کیجئے گا میرے سب پکچر شیئر کیجئے گا انسٹرگرام پر ٹیک کیجئے گا اوکے جی اب اجازت دیجئے رب رکھا